اور بینگلور کے نگوارہ میں کینسر کی تفتیش کے لیے ہیلتھ کیم منقض کیا گیا انڈین کینسر سوسائیٹی آئی ڈی ای اور دگر تنظیموں کی جانب سے مسجد مضمل کے اہاتے میں اس کی جانچ ہوئی وقت سے پہلے کینسر جیسی خطرناک بیماری کا پتہ لگانے اور اس کی روک تھام کے لیے یہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ لگی اور اس موقع پر یہاں پہنچے لوگوں نے اس طرح کے کاموں کی جم کر تاریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے ہم انڈین کینسر سوسائیٹی سے ہیں ہم نے آئی ڈی پیل کے ساتھ یہ کیم کیا ہے کینسر سکریننگ کا جس میں ہم نے اورل سروائیکل اور برس کینسر کور کیا ہے تو اس میں ہم نے بیسکلی آویرنس دیا ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیا ہوتا ہے کینسر کس چیز سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کینسر سکریننگ کیا ہے جس میں ہم نے موں کا چیک اپ اور لیڈیز کا چیک اپ جو ہوتا ہے وہ سب کیا ہے کہ آدمیوں کو زیادہ تر پتا نہیں چلتا ہے کہ اس وجہ سے بیماری آ رہی ہے کیا سٹیج میں ہے آئندہ چل کے کیا ہوگا تو آویرنس اٹلیش ان لوگوں کو مل گیا تو دیکھیں گا جب وہ لاسٹیج میں رہیں گے تو کچھ پتا نہیں چلے گا سٹارٹنگ میں ہی اس کا سیمٹمز اگرہ دیکھ کر پتا چل جائے گا تو جتنے ہو سکے ہمارے اور سے آدمی لوگ کی جان بچانے میں بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے کوڈنیٹ کر کے آرگنس کیا ہے ہندوستان میں کمپیش ہر سال مور دن تری لیکس ایوریج تری لیکس کینسر کا پیشنٹ اس میں ملویس ہو رہے ہیں ہم چلیں کہ اس کا ایک آویرنس لانا وہ پرکاشن آویرنس is vision جان کر یہ ایک روشنی ہے لوگ جب اندھیرے میں رہیں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے معمولی چیز جو ہوتی ہے آگے جا کے بہت critical stage میں جاتے ہیں تب لوگ پریشان ہو کر مساجد میں چارٹی کے لیے ادھر ادھر سب بھومتے ہیں تو تب وہ وقت نکل جاتا ہے ہم چاہرے کے مطب وقت سے پہلے لوگوں کو یہ جان کر یہ دیں کے مطب اس کی شروعات کسی ہوتے ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہیں